بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم I am خواجہ محسین انام سٹوڈنٹس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ آپ خیریت سے ہوں ایکسرسائز 7.3 کے فرس لیکسر میں ہم نے ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز کی بات کی اس لیکسر میں ہم بات کریں گے ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز کی آئیے شروع کرتے ہیں سٹوڈنٹس اس سے پہلے کہ میں ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز کی بات کروں ہم ریکال کرتے ہیں کہ ڈاٹ پروڈکٹ آف ٹو ویکٹرز کا کنسپٹ کیا تھا یہ سٹوڈنٹس ایک ویکٹر ڈاٹ پروڈکٹ کا فارمولا کیا تھا شاوش آپ کو یاد ہے ڈاٹ پروڈکٹ کا فارمولا میں نے ڈاٹ پروڈکٹ کا کنسپٹ آپ کو کیا بتایا تھا ڈاٹ پروڈکٹ بنیادی طور پر کس چیز کو میجر کرتا ہے شاوش ریکال کریں ڈاٹ پروڈکٹ میجرز پراللیلزم آف ٹو ویکٹرز ڈاٹ پروڈکٹ دو ویکٹرز کے پیراللزم کو میجر کرتا ہے یہاں پر ہو کیا رہا ہے سٹوڈنٹس اگر ہم ویکٹر یو کو ریفرنس مان لیں تو وی کسائن سیٹا ویکٹر وی کا وہ کمپوننٹ ہے جو ویکٹر یو کے پیرالل ہے کس طرح سے میں آپ کو دوبارہ ریکال کرواتا ہوں ہم ویکٹر وی کے ہیڈ سے اگر اس طرح سے ایک پرپینڈکولر ڈراؤپ کر دیں تو یہ ہمارے پاس بن گئی ایک رائٹ ٹرائنگل آف ٹوڈنٹس اگر میں اسے کہہ دوں کہ یہ ویکٹر وی کا مگنیٹیوڈ ہے اس رائٹ ٹرائنگل میں یہ جو سائیڈ ہے یہ ویکٹر وی کا مگنیٹیوڈ ہے تو یہ جو بیس ہے یہ کیا ہوگی شابش بیس اگر مجھے معلوم کرنی ہے میں اس کو چلے کہہ دیتا ہوں کہ یہ بی فور بیس اگر مجھے بیس معلوم کرنی ہے اینگل میرے پاس موجود ہے یہ ہائپورٹنیوز کی لینٹھ میرے پاس ہے بیس معلوم کرنی ہے تو ٹرگنومیٹرک ریشو کونسی ہوگی the answer is cos theta base over ہائپورٹنیوز so cos theta will be equal to base over ہائپورٹنیوز اب یہاں سے base کی value آجائے گی v magnitude into cosine of theta یعنی یہ جو ہے یہ وہ component ہے vector v کا جو vector u کے parallel ہے it is v magnitude cosine of theta ان دو components کا product گناہ دی طور پر ہے dot product یعنی dot product ہم نے وہاں discuss کیا تھا کہ parallelism of two vectors کو measure کرتا ہے اگر ہم vector v کو reference مان لیں تو u cosine theta vector u کا وہ component ہوگا جو vector v کے parallel ہوگا یہ تھا student's concept اب student's cross product کے ہم نے concept کی بات کرنی ہے student's cross product measures perpendicularity of two vectors ہم یہاں پہلے concept لکھ لیتے ہیں پھر اس کو discuss کرتے ہیں concept کچھ it measures perpendicularity of two vectors یعنی dot product دو ویکٹرز کے parallelism کو measure کرتا ہے اور cross product دو ویکٹرز کی perpendicularity کو measure کرتا ہے ہم اسی situation میں اگر بات کریں cross product کی تو students یہ ہمارے پاس vector v کا وہ component تھا جو vector u کے parallel ہے اب ہمیں vector v کا وہ component دیکھنا ہے جو vector u کے perpendicular ہوگا students vector v کا وہ component جو vector u کے perpendicular ہے کونسا ہے the answer is یہ ہے وہ component this one یہ component اگر میں اسے کہہ دوں p اب students ہمیں یہ component چاہیے vector v کا اب perpendicular آپ کو چاہیے hypotenuse آپ کے پاس موجود ہے perpendicular hypotenuse کس trigonometric ratio میں آتے ہیں the answer is sine میں یعنی ہمارے پاس یہاں پر ہوگا sine theta will be equal to perpendicular perpendicular over hypotenuse perpendicular کی value آجے گی v magnitude into sine of theta یعنی اس طفح vector u کے magnitude کے ساتھ یہ component جو ہے یہ multiply ہوگا لیکن students ایک تھوڑا سا change بھی ہے اور وہ change میں آپ کو بتاتا ہوں definition کے اندر ہم اس کی دیکھتے ہیں definition definition let u and v be two nonzero vectors in space theta that is greater than or equal to 0 but less than or equal to 180 degrees is angle between two vectors x product of u and v is defined as u cross v is equal to u magnitude v magnitude into sine of theta cross product کا فارمولا میں نے بھی complete نہیں لکھا students یہاں تک یہ فارمولا resemble کر رہا ہے dot product کے فارمولا سے dot product میں جو v cosine theta اگر ہم vector u کو reference مال لیں تو magnitude of v into cosine of theta vector v کا وہ component تھا جو vector u کے parallel تھا अब یہاں پر magnitude of v into sine of theta یہ جو component ہے اگر ہم vector u کو reference مال لیں تو v sine theta magnitude of v sine theta vector v کا وہ component ہے جو vector u کے perpendicular ہے لیکن یہاں پر ایک اضافہ بھی ہے اور وہ اضافہ ہے n hat کا اب students آپ اس سے سمجھ گئے کہ یہ ایک vector ہے اور hat یہ show کر رہا ہے کہ یہ ایک unit vector ہے students اس کا اس کی موجودگی cross product کے result کو vector بنا دیتی ہے یہ ہے students cross product کا ایک change اور ایک change پہلے بھی موجود ہے جو میں نے یہاں پر ذکر کیا اس کا students dot product میں دو vectors جو ہیں وہ plane میں بھی ہو سکتے ہیں وہ space میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن cross product کے لیے دونوں vectors کا space میں موجود ہونا ضروری ہے میں نے یہاں پر لکھا تھا let u and v be two non zero vectors in space دوبارہ سن لیں dot product کے لیے دو vectors plane میں بھی ہو سکتے ہیں space میں بھی ہو سکتے ہیں لیکن cross product اگر آپ نے define کرنا ہے تو اس کے لیے دونوں vectors کو space میں ہونا چاہیے dot product کا جو result تھا وہ ایک scalar تھا جبکہ cross product کا answer ایک vector آ رہا ہے آپ کے ذہن میں یقیناً یہ دو سوال آ چکے ہیں کہ یہ difference کیوں پایا جاتا ہے تو آئیے students آپ کو explain کرتا ہوں students science میں definitions دو طرح سے بنتی ہیں یا تو پہلے definition بنائی جاتی ہے اور پھر اس کی real life application ڈھونڈی جاتی ہے یا پھر کوئی real life process دیکھا جاتا ہے اور اس کو explain کرنے کے لیے ہم definition بناتے ہیں cross product کی definition بھی کچھ اس طرح کی ہی ہے students scientist نے یہ process دیکھا اس process میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ ایک شخص ایک bolt کو spanner کی مدد سے lose کر رہا ہے اور پھر اس نے اسے واپس tight کر دیا students اگر ہم spanner کو ایک vector مان لیں اور force کو دوسرا vector مان لیں تو آپ جانتے ہیں کہ bolt کو lose یا tight کرنے کے لیے آپ کو rotational effect چاہیے اب rotational effect لانے کے لیے آپ real life میں جانتے ہیں کہ جو force ہے وہ perpendicular ہونی چاہیے spanner کے اگر force parallel ہوگی کچھ اس طرح سے اس spanner کے ریفرنس سے تو آپ کو کبھی بھی rotational effect نہیں ملے گا جتنی force perpendicular ہوگی اس spanner کے ریفرنس سے اتنا آپ کو زیادہ rotational effect ملے گا اب students اس action کا جو result ہے ذرا اس پر بھی دھیان دیں وہ result کیا ہے bolt کا open ہونا یا bolt کا tight ہونا اب اس کے اندر quantity بھی موجود ہے یعنی magnitude بھی موجود ہے اور direction بھی موجود ہے جس کی وجہ سے جو action ہے اس force کے apply ہونے کا spanner پر یہ جو action ہے اس کا جو result ہے وہ بنیادی طور پر vector quantity بن جاتی ہے چونکہ اس کے اندر magnitude بھی موجود ہے اور direction بھی موجود ہے ایک condition میں یہ جو vector ہے یہ upward ہے اور دوسری condition میں یہ downward ہے آپ جانتے ہیں کہ دو vectors ہمیشہ co-planar ہوتے ہیں دو vectors کو صرف اور صرف ایک ہی plane میں contain کیا جا سکتا ہے اب یہ جو vector ہے جو third vector جو explain کر رہا ہے بنیادی طور پر اس bolt کی opening کو یا bolt کی tightening کو یہ vector ہمیشہ ان دو vectors کے perpendicular ہوگا students یہ جو میں نے definition ابھی لکھی n hat بنیادی طور پر perpendicular ہے vector u کے بھی vector v کے بھی یہ بنیادی طور پر cross product vector کی جو direction ہے اس کو define کر رہا ہے آئیے اب بات آگے بڑھاتے ہیں اب میں آپ کے سامنے کچھ important points اسی definition کو سامنے رکھتے ہوئے لکھوں گا جو کہ آپ کو یاد رکھنے ہیں number 1 n hat is perpendicular to both u and v. it defines direction of vector u cross v u cross v be ایک vector ہے اور وہ n hat کے parallel ہوتا ہے u cross v بھی u اور v دونوں کے perpendicular ہوتا ہے number 2 u cross v is perpendicular to both u and v. اب students یہاں پر ایک بات ہے learning کی. اگر آپ کو دو vectors دیا جائیں u اور v اور آپ سے کہا جائے کہ آپ ایک ایسا vector معلوم کر دیں جو u کے بھی perpendicular ہو v کے بھی perpendicular ہو تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ آپ کو cross product ان دو vectors کا required ہے آپ ان دونوں vectors کا cross product کریں جو vector آپ کے پاس آئے گا وہ دونوں کے perpendicular ہوگا آپ check بھی کر سکتے ہیں کہ وہ perpendicular ہے یا نہیں آپ جانتے ہیں dot product کی بیس پر کہ دو vectors کا dot product اس وقت zero ہو جاتا ہے جب دو vectors perpendicular ہوتے ہیں اگر آپ u cross v vector کا vector u یا vector v دونوں میں سے کسی کے ساتھ بھی dot product معلوم کریں گے تو answer آپ کا zero آئے گا ہمیشہ zero آئے گا اگر آپ نے cross product کی value صحیح معلوم کی ہوگی تو u cross v جو vector ہوگا اس کا dot product u کے ساتھ بھی اس کا dot product v کے ساتھ بھی zero آئے گا number 3 as u cross v is a vector there is y cross product is also called vector product cross product کو vector product کا بھی نام دیا رہتا ہے جس طرح dot product کو scalar product کا نام دیا گیا تھا چونکہ وہاں پر جو answer تھا وہ scalar آ رہا تھا یہاں پر cross product کا answer vector آتا ہے اس لیے سے آپ vector product بھی کہتے ہیں number 4 students یہاں پر ہم نے بات کی u cross v کی اگر ہم بات کریں v cross u کی تو اسے ہمیں علیدہ سے لکھنا ہوگا چونکہ ایک جو result ہے وہ ہے bolt کی opening اور دوسرا result ہے bolt کی tightening so v cross u کی اگر ہم بات کریں تو یہ ہوگا v magnitude u magnitude sin of theta bolt کی opening اور bolt کی tightening ان کی direction opposite ہے so اب ہم یہاں پر لکھیں گے minus n hat یعنی u cross v کی direction ہوگی v cross u اس کے anti parallel ہوگا ان دونوں vectors کے درمیان 180 ڈگریز angle بن رہا ہوگا اگر ہم اس minus کو یہاں پر shift کر لیں تو v cross u will be equal to minus v magnitude u magnitude sin of theta n hat اب students یہ بنیادی طور پر u cross v ہی ہے تو v cross u بن جائے گا the negative of u cross v اس سے یہ پتا چلا کہ cross product of two vectors commotative نہیں ہے minus کی ورہا سے ہم اسے کہیں گے کہ یہ anti commotative ہے this means cross product is not commotative minus sign shows it is anti commotative یعنی u cross v اور v cross u ایک دوسرے کی opposite direction میں ہوتے ہیں ان دونوں کے درمیان 180 ڈگریز angle بنتا ہے students اگر آپ نے cross product کی direction دیکھنی ہو cross product vector کی direction دیکھنی ہو تو آپ use کرتے ہیں right hand rule number 5 point amara we use right hand rule to judge direction of cross product yes students آپ کے پاس vector u اور یہ ہے vector v ان دونوں کے درمیان آپ دیکھ سکتے ہیں کہ angle بن رہا ہے theta اب students اگر آپ نے u cross v کی direction دیکھنی ہے تو آپ اپنا right hand vector u کے along اس طرح سے کھول لیں گے اور then اپنی fingers کو curl کریں گے towards vector v تو جو آپ کا thumb ہے یہ آپ کو direction بتا رہا ہوگا u cross v کی u cross vector کی direction بتا رہا ہوگا آپ کا thumb اب students اگر آپ کو v cross u کی direction دیکھنی ہے تو آپ اپنے ہاتھ کو کھولیں گے vector v کے along اور then اپنی fingers کو curl کریں گے towards u اور اس طرح آپ کا جو thumb ہے یہ direction بتا رہا ہوگا v cross u vector کی یہ ہے students بڑا آسان طریقے کار cross product کی direction معلوم کرنے کا number six if u cross v is equal to null vector اگر دو vectors کا cross product null vector آ جائے تو یہ کس صورت میں ممکن ہے then one of the following must be true number one students ہم نے کیا بات کی تھی کہ جو cross product of two vectors ہے یہ perpendicularity of two vectors کو measure کرتا ہے جتنے دو vectors perpendicular ہوں گے اتنا cross product کی جو value ہے وہ زیادہ آئے گی اگر cross product null vector کے equal آ رہا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ دو vectors بالکل بھی perpendicular نہیں ہیں ایک دوسرے کے reference سے یہ دو vectors یا تو parallel ہیں یا anti parallel ہیں دو سیدہ اگر دو سیدہ اگر دو سیدہ اگر دو سیدہ اگر دو سیدہ one of the following must be true theta is equal to 0 degrees or 180 degrees that is to say vectors are parallel or anti parallel to each other. students ایک دوسری possibility بھی ہے اور وہ possibility یہ ہے کہ یا تو vector u جو ہے یہ null vector ہے یا vector v null vector ہے یا دونوں ہی null vector ہے میں ان کو الہی درہ لکھ دیتا ہوں. u is null vector number 3 v is null vector number 4 both are null vectors. students اگر دو vectors کا cross product null vector آ رہا ہے تو یا تو u null ہوگا یا v null ہوگا یا دونوں null vectors ہوں گے. اگر ان تینوں میں سے کوئی بھی condition نہیں ہے یعنی u اور v دونوں non zero vectors ہیں تو پھر یہ confirm بات ہے کہ u اور v یا تو ایک دوسرے کے parallel ہیں یا anti parallel ہیں. students اس trick کو آپ use کر سکتے ہیں parallelism of two vectors کو check کرنے کے لیے. اگر آپ کو دیکھنا ہے کہ دو vectors parallel ہیں یا نہیں آپ ان دونوں کا cross product لے لیں. اگر answer null vector آ جائے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ دو vectors یا تو parallel ہیں یا anti parallel ہیں. students next point دیکھتے ہیں that is number 7. u cross u u cross u u کا u کے ساتھ ہی cross product. اب چونکہ u کا u کے ساتھ angle کیا ہوگا. the answer is zero degrees. تو ہمارے پاس جو cross product ہے وہ null vector آ جائے گا. number 8 if theta will be equal to 90 degrees then u cross v اگر u اور v کے درمیان theta 90 degrees ہوگا then sin of 90 آپ جانتے ہیں 1 ہوتا ہے تو answer آ جائے گا. u magnitude v magnitude into n hat students 90 degrees of theta ہوگا تو اس وقت cross product کی value maximum ہوگی. cross product will be maximum. اب students انہی points کی base پر کچھ further deductions کرتے ہیں. deductions number 1 i cross i i ڈی سیرنٹس کیا ہوگا i cross i یہاں پر ہم نے بات کی u cross u کی u اور u کے درمیان angle ہوگا 0 sin 0 ہو جاتا ہے 0 جس کی ویعے سے answer آگیا null vector. سو آئے کروس آئے اسی طرح جے کروس جے اسی طرح کے کروس کے تینوں کا آنسر نل ویکٹر ہوگا نمبر ٹو اب ہم بات کریں گے آئے کروس جے کی اور اس کے اوپر دیفنیشن اپلائے کرتے ہیں دو ویکٹرز کا کروس پروڈکٹ آئے مگنیٹیوڈ جے مگنیٹیوڈ سائن آف آئے اور جے کے درمیان اینگل کیا ہوتا ہے شاوش ریکال کریں آئے جے اور ک اگر یہ آئے ہے یہ یونٹ ویکٹر ہے آئے یہ یونٹ ویکٹر ہے جے تو یہ ہے یونٹ ویکٹر ک یعنی ان تینوں ویکٹرز کے درمیان آپس میں کوئی بھی اگر آپ دو ویکٹرز کنسیلر کریں تو دو ویکٹرز کے درمیان اینگل بنتا ہے نائنٹی ڈگریز سو آئے اور جے کے درمیان ہمارے پاس اینگل بن رہا ہے نائنٹی ڈگریز اب سائن آف نائنٹی آپ جانتے ہیں ون ہوگا آئے مگنیٹیوڈ بھی ون جے مگنیٹیوڈ بھی ون اب سوال یہ ہے کہ یہاں پر یونٹ ویکٹر کونسا ہوگا سٹوڈنٹس یہاں پر ہمیں وہ یونٹ ویکٹر لکھنا ہے جو آئے اور جے دونوں کے پرپینڈکولر ہو اب یہ تھا آئے یہ تھا جے ان دونوں یونٹ ویکٹرز کے پرپینڈکولر کونسا یونٹ ویکٹر ہے the answer is k hat سو یہاں پر اب ہم لکھیں گے k hat i magnitude 1 j magnitude 1 sin of 91 k hat ہمارے پاس آ گیا answer یعنی i cross j میں دوبارہ لکھتا ہوں یہاں پر i cross j ہمارے پاس بن گیا k i cross j is k اب اگر ہم j cross i کر دیں تو آپ جانتے ہیں کہ جب ہم ان کا order change کرتے ہیں تو cross product anti commutative ہے k hat کی بجائے اب یہاں پر آ جائے گا minus k hat جب ہم جگہ بدلتے ہیں تو cross product vector اپنی direction opposite کر لیتا ہے اب آ گیا minus k hat اب minus k hat کہاں پر ہے یہ students ہمارا i یہ j اگر یہ k ہے تو minus k ہمارا ہوتا ہے دوسری طرف اسی pattern پر اب j cross k j cross k students ہمارے پاس ہوگا i hat j کا magnitude 1 k کا magnitude 1 ان دونوں کے درمائن angle 90 sin of 91 اور j اور k vectors کے لیے perpendicular vector ہوتا ہے i اب یہاں پر آ جائے گا k cross j minus i hat اسی طرح سے k cross i k cross i ہوگا ہمارے پاس j hat اور i cross k اگر آپ order change کریں گے تو it will be minus j hat students یہ جو ہم نے چھوٹے چھوٹے سے فامولاز منا لیا جو concept اپنا concept اپنا develop کر لیا یہ ہمیں cross product کی دوسری definition کو سمجھنے میں بہت helpful ہوگا اب students ان کو یاد رکھنے کا آپ کو ایک بڑا simple سا trick بھی بتا دیتا ہوں آپ اس طرح سے i j اور k vectors لکھ لیں ایک circular pattern میں اس طرح سے چھوٹے ہیں آئے یہ یہ image اپنے دماغ میں آپ بٹھا لیں گے تو یہ جو میں نے آپ کے سامنے یہ جو فامولاز لکھے ان کو یاد کرنے میں آپ کو بہت آسانی ہوگی آئیے students بڑھتے ہیں v a to i plus b to j plus c to k u cross v now ہمیں معلوم کرنا ہے ہم لکھیں گے u cross v پہلے vector u a1 i plus b1 j plus c1 k cross vector v a2 i plus b2 j plus c2 k اب students ہم یہ cross product perform کریں گے u cross v will be equal to اب students یہ component ان تینوں components کے ساتھ one by one cross product ہوگا پھر یہ component تینوں کے ساتھ one by one cross product ہوگا اور then یہ component تینوں components کے ساتھ one by one cross product ہوگا ہم لکھیں a1 a2 a1 a2 چونکہ یہ scalars ہے یہ direct multiply ہو جائیں gے i cross i اس کے a2 j cross i plus b1 b2 j cross j plus b1 c2 j cross k Now c1 k hat یہ تینوں کے ساتھ cross product ہوگا plus c1 a2 k cross i plus c1 b2 k cross j plus c1 c2 k cross k ab students ہم discuss کر چکے ہیں کہ same vectors cross product null vector ہوتا ہے so is base پر i cross i ہے یہ ہمارے پاس null vector بن جائے گا یہ term eliminate ہو جائے گی اس کے بعد یہ term eliminate ہو جائے گی اور یہ term eliminate ہو جائے گی اب باقی دیکھتے cross product کیسے ہوں گے اگر ہمارا i j k یہ sequence ہے یہ برقرار رہے گا تو ہمارا answer آئے positive جیسے i cross j i j i cross j ہمارے پاس آئے k hat اس طرح سے j cross k اگر آپ دیکھیں یہاں پر j cross k تو اس کا answer آج i hat اور k cross i j k اور دوبارہ سے آئے آپ دوبارہ سے اپنا جو میں آپ کو trick بتایا تھا وہ بنا لیں i j اور k اگر آپ یہ alphabetical order میں چلیں گے اس طرح سے i cross j to k j cross k to i i cross k cross i to اس کے بعد j اگر آپ opposite چلیں گے تو پھر آپ کے پاس negative answer آئے گا اب یہ 3 terms ہو گئے eliminate i cross j آئے گا k hat ہم یہاں لکھیں گے u cross v left side پر یہ ہمارے پاس آگیا null vector plus a 1 b 2 یہاں پر آگیا k hat اس کے بعد students i cross k i cross k آپ opposite جا رہے ہیں تو آجائے گا minus j hat جس کی وضع سے یہاں پر آجائے گا minus a c 2 k hat sorry j hat minus ہم نے یہاں پر لکھ دیا یہ term شامل ہو گئی یہ term شامل ہو گئی اب آجائیں یہاں پر j cross i j cross i آپ جا رہے ہیں opposite آئے گا minus k hat minus ہم یہاں پر لکھ term ہو گئی اس کے بعد آپ آجائیں یہاں پر j cross k j cross k آپ direction میں ہیں آجائے گا i hat plus b 1 c 2 i hat یہ term بھی شامل ہو گئی next آجائیں k cross i k cross i j hat so plus c 1 a to j hat یہ term بھی شامل ہو گئی اب ہمارے پاس k cross j k cross j آپ opposite آرہے ہیں so negative i hat minus c 1 b 2 i hat negative میں نے یہاں پر put کر دیا اب students ہمارے پاس یہ دو terms i hat والی ہے ان میں سے i hat common لے سکتے ہیں ان دونوں میں j hat common لے سکتے ہیں اور ان دونوں میں k hat common لے سکتے ہیں میں یہ operation perform کرنے جا رہا ہوں u cross v ان دونوں میں سے i hat common لوں گا تو ہمارے پاس آجائے گا bracket میں b1 c2 minus b2 c1 یہ آگیا ہمارے پاس i hat ان دو terms میں سے میں minus j hat common positive a1 c2 اور یہ ہو جائے گی negative a2 c1 اس کے ساتھ آگیا j hat ان دونوں terms میں سے میں positive k hat common لے رہا ہوں تو bracket میں ہمارے پاس آجائے گا a1 b2 minus a2 b1 ساتھ آگیا k hat اب students یہ جو آپ expression ہم دیکھ رہے ہے اس کو ہم determinant form میں convert کر سکتے ہیں it can be written as it can be written in determinant form as بنیادی طور پر یہ جو میں نے minus common لیا یہ determinant بنانے کا plan تھا جس کی ورہا سے کیا گیا اب آپ لکھیں گے left side par u cross v first row آپ کی ہوگی i j اور k یہ 3 unit vectors اب second row میں آپ کے پاس vector u components آجائیں گے a1 b1 c1 c1 یہ formula یاد رکھنا بہت آسان ہے as compared to this formula cross product کا یہ formula آپ کو یاد رکھنا مشکل ہوگا اگر آپ یہ determinant یاد رکھ لیں گے تو بہت آسانی ہوگی a1 b1 c1 اور then vector v components a2 b2 c2 اب students دیکھتے ہیں کہ کیا واقعی اس کی expansion یہ expression آئے گا اگر آپ first row سے expand کریں تو آپ لکھیں گے آئے اس کی row اور column چھوڑ دیں گے b1 c2 minus b2 c1 b1 c2 minus b2 c1 آرہا ہے اس کے بعد minus j آپ لکھیں گے آپ جانتے ہیں determinant expansion کے یہاں سے positive اور پھر then آتا negative minus j hat j hat کی row اور column چھوڑیں گے تو a1 c2 a1 c2 minus a2 c1 اس کے بعد plus k hat اس کی row اور column چھوڑیں گے تو a1 b2 minus a2 b1 یعنی اگر آپ اس determinant کو first row سے expand کریں تو آپ کے پاس یہی expression بنتا ہے students اس کو اس شکل میں یاد رکھنا بہت آسان سب سے پہلی property یہ پہلے بھی discuss کر چکے u cross u is equal to null vector number 2 u cross v is equal to negative of v cross u cross product anti commutative dot product commutative ہے جبکہ cross product anti commutative ہے number 3 u cross v plus w یہ ہمارے پاس 3 vectors u v or w or is answer u cross v plus u cross w اب students is کو ہم کہتے ہیں left distributive property یہاں پر میں جو vector u ہے وہ left side پر لکھا تو cross product دونوں vectors کے ساتھ left side سے ہی ہوگا آپ right side پر جا کر اسے cross product ہر گز نہیں کریں یعنی u cross v plus w کو v cross u or w cross u sum کے طور پر نہیں لکھ سکتے یہ ہے left distributive property اب میں الہیدہ سے لکھتا ہوں right distributive property v plus w cross u اب u جو vector ہے یہ right side پر موجود ہے اب ہم لکھیں v cross u plus w cross u this is right distributive property number 5 students k eek nonzero scalar ہے اگر ہم k ko u ke saath multiply جو answer vector آئے then اسے v کے ساتھ cross product کریں یا پھر k کو v کے ساتھ multiply کر لیں k کو v کے ساتھ multiply کریں جو answer آئے اس کا u کے ساتھ cross product کریں یا پھر u cross v ہم پہلے کر لیں اور جو answer vector آئے اس کو k کے ساتھ multiply کر دیں تینوں صورتوں میں آپ کا answer ہے وہ same آئے گا students آپ in properties کا proof بہ آسانی کر سکتے ہیں آپ کو u v or w component form میں لٹ کرنے ہیں بہت آسان ہے ان کا proof میں صرف اور صرف اس property کو proof کرنے کے لیے جا رہا ہوں students ہم ثابت کرنے جا رہے ہیں کہ u cross v is equal to minus v cross u یعنی cross product of two vectors anti commutative ہوتی ہے students آپ ایک vector u اور vector v component form میں لٹ کر لیں اور u cross v جس طرح بھی میں نے perform کی آپ perform کر دیں گے اس طرح سے اب students آپ اس equation start کر v cross u بالکل اس ہی pattern پر v cross u آپ پہلے لکھ لیں vector v vector v a to i plus b to j plus c to k cross vector u a 1 i plus b 1 j plus c 1 k اب یہ cross product بالکل اس pattern per perform کر دیں v cross u a to a 1 i cross i plus a to b 1 i cross j plus a to c 1 i cross k plus b to a 1 j cross i plus b to b 1 j cross j to plus b to c 1 j cross k plus c to a 1 k cross i plus c to b 1 k cross j plus c to c 1 k cross k again students here here like vectors same vectors so here answer null vector here answer null vector and here answer null vector further in terms cross product perform form کرتے ہیں अब अपना trick side पर बना लेंगे ताकि आपको गलती ना लगे i j or k v cross u i cross j i cross j आपके पास आजाएगा k hat so a to b 1 k hat इसको tick कर दे उसके बाद है i cross k i cross k आप आ रहे है opposite minus j hat answer आएगा minus आजाएगा यहाँ पर minus a to c 1 j hat then students इसको भी tick कर दिया यहाँ आगे j cross i j cross i आप 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 opposite so minus k hat answer आएगा minus आजाएगा यहाँ पर minus a 1 b 2 k hat next j cross k j cross k i hat plus b 2 c 1 i hat इसको b히 tick कर diya k cross i k cross i आजाएगा j hat plus a 1 c 2 j hat इसको b히 tick k k cross j k cross j आप 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 k k k cross j minus i hat minus j i hat आप students यहाँ पर b히 i j or k common ले रहाँ v cross u अब यहाँ पर minus i hat common ले रहाँ जिसकी विरा से यह होगा कि यह हो जाएगी term positive b1 c2 और यह होजाएगी negative minus b2 c1 यहाँ i hat अब next plus j hat common ले रहाँ यह आपके पास a1 c2 minus a2 c1 उसके बाद minus k hat common ले रहाँ minus k hat common ले ने की विरा से आपके पास यह term होजाएगी positive और यह term होजाएगी negative अब students आप यह right side जरा देखे और इसके साथ आप इसको observe करें यहाँ पर था b1 c2 minus b2 c1 यहाँ पर b1 c2 minus b2 c1 यह यह और यह component सेम है सिरफ यह science opposite है यहाँ पर negative है जबके यहाँ पर यह first term positive है यह term negative है जबके यह term positive है और third term यहाँ पर negative है जबके third term यहाँ positive थी आप right side में से minus common ले left side पर आप पास लिखा है V cross U यह आप यह कहले कि मैं negative से multiply कर रहा हूँ पूरी equation को तो आप के पास यहाँ पर आजाएगा minus V cross U जब मैं minus से multiply करूँ गा तो यह term हो जाएगी positive minus J hat और यह बन गया positive A1 B2 minus A2 B1 K hat अब यह जो है यह हमारे पास है U cross V minus V cross U is equal to U cross V by 1 right side जो बनादी तोर पर है वो आपके पास आचुकी है U cross V यह students आपके पास साबित हो गया कि cross product of two vectors commutative होती है जो बाकी properties है वो आप बासानी खुद drive कर सकते है यहाँ पर lecture end करते इंशाला next lecture में exercise 7.4 K problems discuss करेंगे थैंक यू अन अल्ला हाफिज